اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ عباس شہید ہو چکا ہوتا ہے سب لوگ اس کے جنازے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں اس قسط کے آغاز میں بمسی، عثمان اور دیگر سپاہی عثمان کے جنازے کو لے جا رہی ہوتے ہیں جبکہ دوسری جانب عثمان کا سپاہی بزار میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کی نظر ایک گدہ گاڑی والا شخص پر جاتی ہے جو کیلے جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں جبکہ گدہ گاڑی والا شخص کہتا ہے تم مجھے جانے دو کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں میں کلے میں کام کرتا ہوں میرے پاس رکم ہے لے لو اور مجھے چھوڑ دو جبکہ سپاہی کہتے ہیں رکم تو ہم تمہیں دیں گے تم ہمارے لیے کام کرو قبیلے میں عباس کی تدفین کر دی جاتی ہے ایک سپاہی آگے آتا ہے اور کہتا ہے فاتحہ کے کلمات پڑھیں سب لوگ عباس کے لیے فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں مگر عثمان اور اس کے سپاہی اور بمسی وہی مجود رہتے ہیں بمسی عثمان سے کہتا ہے عباس کو ہم نے کھو دیا اس کو دفنا دیا وہ چلا گیا ہے لیکن یاد رکھنا اس کا انتقام یہ بغیر اس کی تلوار کو اس کے سرحانے نہیں رکھ سکتے بمسی عثمان کو عباس کی تلوار پکڑاتا ہے اور کہتا ہے جب تک تم عثمان کا انتقام نہ لے لو اس کو اپنی مایان میں نہ رکھنا عثمان کہتا ہے فکر نہ کرے بمسی صاحب قاتل صرف ایک ہی طرف باغیں گے اور وہ ہے موت صوفیہ اور ہیلن ایک غار میں پہنچتی ہیں جہاں ایک بڑا آدمی صوفیہ سے کہتا ہے مجھے ایلٹرل کے بیٹے عثمان کے بارے میں بتاؤ صوفیہ کہتی ہے باپ نے تو ہمارے کلیجے میں خنجر گھوپا تھا عثمان تو کسی شاہین جیسی نظر اکتا ہے شکار کی طرح ہم پر نظر گاڑ کے بیٹھ گیا ہے اور وہ زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرے گا بڑا آدمی کہتا ہے آج رات مجھے یورگولوس کی لاش اور کالان اس کی روح چاہیے اور جہاں تک عثمان کی بات ہے اس کا نصیب اس کے دوست سے مختلف نہیں ہوگا عثمان اپنے تین سپاشیوں کے ساتھ ایک پہاڑی پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے دو سپاہی اگدہ گاڑی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں سپاہی کہتا ہے کہ یہ آپ کو کلے کے دل تک لے جائے گی اور عثمان پھر کہتا ہے کہ کلے تک پہنچنے کے بعد مجھے اکیلا چھوڑ دینا اور تم لوگ کلے کے دروازے پر میرا انتظار کرنا قبیلے میں گندوز دمدار کو کہتا ہے عثمان کے ساتھ کچھ سپاہی بھی گئے ہیں دمدار کہتا ہے اس نے سب کو اپنی راہ پر ڈال دیا ہے سب اس کی طرح سورشن لگے ہیں اور اب اس کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں آخر وہ چاہتا کیا ہے گندوز کہتا ہے وہ انتقام لے گا اس نے ابباس کے انتقام کی خود ذمہ داری اٹھا لی ہے عثمان کا سپاہی گدا گاڑی لے کر کلے پہنچ جاتا ہے کلے کے محافظ اس سے تفتیش کرتے ہیں اور پھر جاننے کا کہہ دیتے ہیں صوفیہ ایک کمرے محیلن سے کہتی ہے وقت آن پہنچا ہے موت کی چامپ بن جاؤ بورچی خانے میں عثمان کا سپاہی وہ مشروب لے کر پہنچ جاتا ہے پھر کلے کا سپاہی کہتا ہے میں بھی مشروب چیک کروں گا وہ ڈکن کھولتا ہے تو عثمان اس میں سے نکل کر اس سپاہی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور پھر اس سپاہی کا لباس پہن کر حاکم کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے عثمان حاکم کو سب بتاتا ہے اور کہتا ہے ہمارا حدف ایک ہی ہے آپ میرا ساتھ دیں حاکم رضا مند ہو جاتا ہے حاکم عثمان کو اپنے کمرے میں سے بہت افادت نکال رہا ہوتا ہے کہ ہیلن دیکھ لیتی ہے ہیلن کا حاکم کے کمرے میں آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ حاکم آپ کی بیوی آپ سے گداری کر رہی ہے حاکم سخت گسے میں آتا ہے اور صوفیہ کے کمرے میں جاننے رکھتا ہے صوفیہ اور کالانوس ایک دوسری کو گلے لگائے کھڑے ہوتے ہیں کہ حاکم آ جاتا ہے اور حاکم ان کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں نے گداری کی ہے حاکم کالانوس پر حملہ کرتا ہے جبکہ کالانوس اس کو روکتا ہے اور دبوچ کر اس کو مات دیتا ہے پھر کالانوس اس حاکم کو کمرے کی کھڑکی سے باہر نکال کر کلے کے راستے میں پھینک دیتا ہے جہاں سے عثمان گزر رہا ہوتا ہے عثمان حاکم کی لاش دیکھ کر اوپر دیکھتا ہے اور پھر حاکم کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے اس کھڑکی والے کمرے میں چلا جاتا ہے مگر اس کو وہاں دو خواتین مل جاتی ہیں جنہوں نے اس کی جان بچائی تھی عثمان ان سے پوچھتا ہے کہ آپ دونوں کون ہو کہ اتنی دیر میں ایک آدمی عثمان کے سر پر وار کرتا ہے اور اس کو بہوش کر دیتا ہے اور پھر وہ تینوں کمرے میں کچھ دھوننا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ ایک خفیہ کمرے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو خزانہ اور ایک مقدس امانت مل جاتی ہے اور وہ امانت لے کر چلے جاتے ہیں صوفیہ حاکم کی لاش کے پاس بیٹھ کر کمانڈروں سے کہتی ہے تم لوگ حاکم کی حوالت نہیں کر پائے ظالموں نے محل کو ہی قبر بنا ڈالا لانت ہو تم جیسے وفاداروں کو تم ناکام ہوگے جواب دو کہ تم لوگوں نے کوئی تدبیر کیوں نہیں کی آخر ہیلن آخر کیوں ہیلن صوفیہ کو بتاتی ہے کہ آخری دفعہ میں نے ان کو کمرے سے نکلتے دیکھا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے ارترل کے بیٹے عثمان کو ان کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا کالانو سنتے ہی کمانڈروں سے کہتا ہے وقت ضائع کیے بغیر اس کو جگہ جگہ ڈھونڈو اور وہ مجھے زندہ چاہیے دوسری طرف ان میں سے ایک لڑکی جاتے جاتے عثمان کو ہوشت دلا دیتی ہے اور پھر وہ باہر نکل جاتے ہیں کالانو سے کہتا ہے عثمان صوفیہ کے ستارے پلے کمرے میں ہے سب لوگ اس کمرے کی طرف چلے جاتے ہیں جب عثمان وہاں میں جو سپاہیوں سے لڑا ہوتا ہے اور اتنے میں کالانو سے وہاں پون جاتا ہے عثمان کالانو اس کو بھی بار کر گرا دیتا ہے اور پھر وہ کمرے کی کھڑکی سے کود کر باہر بھاگ جاتا ہے اور ایک جگہ اپنے سپاہیوں کے پاس پون جاتا ہے صوفیہ اس کفیہ کمرے میں جاتی ہے اور دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے وہ ہمارا سارا خزانہ لے گئے اور وہ اپنے ساتھی سے کہتی ہے اب ہم اپنے آقا یا نیس کو کیا مو دکھائیں گے کم کی موت کی خوشخبری سنائی نہیں کہ یہ آفت آن پہنچی وہ لڑکیاں باہر فاظت ایک کمرے میں پہنچ جاتی ہیں مگر ایک لڑکی اس آدمی سے کہتی ہے عثمان کو کچھ ہوگا تو نہیں آدمی کہتا ہے اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ خزانہ ہمارے ہاتھ لگ گیا پھر عثمان اور اس کے سپاہی ایک خفیہ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں سب لوگ پریشان ہوتے ہیں عثمان کا سپاہی پوچھتا ہے آخر حاکم کو کس نے قدل کیا ہوگا عثمان کہتا ہے یہ یقین ان اس کے کسی اپنے کا ہی کام ہے صوفیہ ایک کمرے میں ہوتی ہے کہ کالانوس آجاتا ہے صوفیہ پوچھتی ہے کہ کیا تم نے پکڑ لیا عثمان کو مگر کالانوس کہتا ہے نہیں مگر اس کو میں جلد پکڑ لوں گا اور اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں اور پھر صوفیہ کہتی ہے اگر ہمیں عثمان تک پوچھنا ہے تو ہمیں اس کے کسی پیارے تک پہنچ رہا ہوگا وہ اپنے پیاروں کی خاطر ہتھیار ڈالے گا گندوز ایک مرتبہ پھر دمدار کو بتاتا ہے کہ عثمان ابھی تک لا پتا ہے پتا نہیں کہاں ہے دمدار کہتا ہے پتا نہیں یہ کیا کرنا چاہتا ہے کبھی تو طبیب کی طرح ہمارے کے لئے مرہم بن جاتا ہے اور کبھی دشمنوں کی طرح ہمارے تک موت پر نمک چھڑکتا ہے اور پھر بمسی اتاق میں دمدار کو سلام کرتا ہے عثمان کے بارے میں دریافت کرتا ہے کہ کافی وقت گزریا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں گیدر خون پینے کے لئے بہانے کی تلاش میں ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ عثمان کو بھی نقصان نہ پہنچا دیں دمدار گندوز سے کہتا ہے سپاہیوں کو اس کی تلاش کے لئے بیجو اور ان سے کہنا کہ اس کو ڈھونڈے بغیر قبیلے نہ آئیں اور پھر وہ آدمی ان لڑکیوں کو دعا دے کر رخصت کرتا ہے کہتا ہے اللہ تمہاری افادت کرے قلعے میں ایک آدمی قلعے کے لوگوں کو انچی انچی آواز میں بتا رہا ہوتا ہے کہ حاکم کو قتل کر دیا گیا ہے جو بھی اس کے قاتل کی مدد کرے گا وہ خاندان برباد کر دیا جائے گا تاتھی عثمان کا سپاہی گردہ گاڑی لے کر وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے عثمان اسی گردہ گاڑی کے نیجے چھپا ہوتا ہے قلعے کے محافظ اس سپاہی سے تفصیش کرتے ہیں جبکہ ساتھی لڑکیاں اپنی سوالی لے کر قلعے سے نکل جاتی ہیں جبکہ محافظ بھی عثمان کے سپاہی کو جانے کا کہتا ہے پھر وہ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں عثمان اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور ان لڑکیوں کے بارے میں پوچھتا ہے وہ آدمی عثمان کو بتاتا ہے کہ وہ شہر سے باہر کلیسہ میں موجود ہوتی ہیں اور اس کا پتہ بتا دیتا ہوں دوسری طرف قلعہ نوز کے سپاہی دمدار کی بیٹی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ گرجل کو سخمی کر کے وہ نہیں چھوڑ جاتے ہیں دمدار سرداروں کو اکٹھا کر کے زیافت کر رہا ہوتا ہے تجارت کے بارے میں دربات کرتا ہے پھر ایک سردار سامسا بولتا ہے آپ نے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر کے اچھا نہیں کیا اور دمدار سے کہتا ہے کہ ارترل صاحب ہمیں یہاں پیسے کمانے کے لیے نہیں لائے وہ کافروں کے سینے میں نیزے گھنپنے کے لیے لائے تھے ہم نظام عالم کو بلند کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں سلجوک امیر علی شاہبی وہاں پہنچ جاتا ہے اور دمدار سے سخت گسے میں کہتا ہے کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر امن کا معاہدہ کیسے کیا کہتا ہے یہاں پر خیمے کس کی اجازت سے مقیم ہے کیا آپ جانتے ہیں میری ہر چیز پر نظر ہے کتی دے میں برجن وہاں سخمی حالت میں پہنچ جاتی ہے بمسی اس سے پوچھتا ہے بیٹا بتاؤ کس نے یہ کیا کس کی ہمت ہوئی کہتی ہے کالنو اس کے کمانڈر نے ہم پر حملہ کیا اور آئیگل کو اگوا کر کے لے گے اور مجھے وہاں ہی چھوڑ کے چلے گے وہ کہہ رہے تھے کہ عثمان نے حاکم کو قتل کر دی ہے اور بمسی آتا ہے عثمان قلعے میں ہے اس کو کوئی ضرورت ثبوت ملا ہوگا ہمیں اس کی مذہب کے لیے جانا چاہیے دمدار گندل سے کہتا ہے تم سرداروں سے مل کر جنگ کی تیاری کرو اور ہم قلعے جاتے ہیں اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو تم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا اور پھر دمدار بمسی اور سامسا کو ساتھ قلعے جانے کے لیے نکل جاتا ہے اور اس طرح کس کا اختتام ہو جاتا ہے